محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی یہ عطا ہے یہ نصیب ہے بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے کسی بھی انسان کو دوبارہ یہ کہنے کا مکہ نہیں دینا چاہیے کہ آپ اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں رکھتے محبت اپنی جگہ لیکن اگلے انسان کی منتیں کرنا اپنی ذات کو بے مول کرنا خود کے ساتھ بہت ظلم ہے کوئی انسان آپ کو دھتکارتا ہے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نہ تو ان کے دل میں آپ کے لئے کوئی محبت ہے نہ عزت اور اس فانی زندگی میں محبت ہو نہ ہو عزت ضرور ہونی چاہیے حملہ حاصل کو روتے اور حاصل کو رولاتے ہیں بہترین زندگی جینے کے لئے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی پیٹھا ہے تو اس کو رولانے سے گریز کریں کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہ جائے گی اللہ کی محبت میں کتنا سکون ہے نہ نہ ڈر ہے بے وفائی کا نہ خوف جدائی کا محبت کی دنیا میں محبوب چبلہ حاصل ہوں انسان مر تو جاتا ہے مگر موت نہیں آتی ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے تحت ہوتی ہے احساس کے تحت نہیں پھر چاہی وہ پیسہ ہو یا محبت ایک ہی شخص ہوتا ہے کائنات کی مانند راہی عشق میں کوئی کافلہ نہیں ہوتا بہت سے لوگ دنیا میں جان پوچھ کر دھوکہ کھاتی ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس بندی پر اپنے خالص جذبات کا خزانہ لٹا رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے اس کے باوجود انسان بڑا خوش فہم واقع ہوا ہے وہ ایک ذرا سی امید اور خوش گمانی کے چکر میں اپنی محبت کے مدار کے ارد کے چکر لگاتا رہتا ہے کہ شاید کہیں کوئی اندر جانے کا راستہ مل جائے ایسے لوگ جان بوچھ کر اپنے دل کے کہنے پر سرابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخر تھکھار کر گر جاتے ہیں جن کا ملنا قسمت میں نہ ہو ان سے محبت کمال ہوتی ہے چاہے کتنی بھی کوشش کر لو کچھ لوگ آپ کے جذبات کبھی سمجھ نہیں سکتے محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے منافع چھوڑ دیتے ہیں خسارے پانٹ لیتے ہیں زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے جو کھویا اس کا غم نہیں جو پایا وہ کسی سے کم نہیں جو نہیں وہ ایک خواب ہے جو ہے وہ لا جواب ہے زندگی میں کچھ وقت ایسی بھی آتی ہیں جب حاصل اور لاحاصل کی درمیان جنگ ختم ہو جاتی ہے بس ایک چپسی لگ جاتی ہے کچھ لوگ آپ سے بس اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے محبت کیا ہے اس شخص سے پوچھو جس نے دل ٹوٹنے کے بعد بھی انتظار کیا ہو جب انسان کا عشق لاحاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسہ بن جاتا ہے چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے تب اس کی طلب اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں جو لاحاصل ہو اس سے محبت نہیں عشق ہوتا ہے پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کمپرمائز بہت ضروری ہوتا ہے جس چیز کو تم بدلنا سکو اس کے ساتھ تم کمپرمائز کر لیا کرو اور اپنی خواہشات کو کبھی بھی اپنا جنون مت بنانا کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے مل جائے تب بھی نہ ملے تب بھی انسان حاصل کی تمنا میں لاحاصل کے پیچھے دوڑتا ہے اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ ایسی عارضو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز وہ جو تقدیر میں نہیں ہوتے نہ انہی کی عارضو کو عشق کہتے ہیں پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں کسی کو ٹوٹ کر جانا پھر اسے ہار جانا اور پھر خاموش ہو جانا بعض دفعہ اللہ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کرتا ہے مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے اگر کہیں بھی محسوس ہو کیا آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے اللہ کبھی بھی کسی کو اکیلہ نہیں کرتا اس کا نام سرہ دل سے لو دل کی کہرائی سے پکارو اسے آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پہ اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا کبھی امید نہیں کھونی کبھی اداس نہیں ہونا کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے وہ نور اللہ نور کر دیا کرتا ہے بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتی ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت چنم لیتی ہے امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جی اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ